السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب غیریر سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک تھاک ہوم میڈ کیکس اینڈ کوکنگ بائی آلیا میں آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید ریسپی شروع کرنے سے پہلے ہماری یوٹیوب چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں آج ہم بنا رہے ہیں موسٹ ٹرینڈنگ پیناٹا کیک جسے آپ میڈی ٹرکس کو فولو کرتے ہوئے بہت ہی آسانی سے اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور بہت ہی خوبصورت کیک ہے تو چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف سب سے پہلے ہمیں چاہیے چار سو گرام ڈارک چوکلیٹ یہ ہم نے بہت ہی اچھی کالٹی کی ڈارک چوکلیٹ لی ہے اسے ہم میلٹ کر کے پیناٹا کیک بنائیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم اسی چوکلیٹ کے ساتھ گناش بھی بنائیں گے تو یہاں پر ہم نے چار سو گرام ڈارک چوکلیٹ لے لی ہے اور اسے ہم نے پیسز میں کٹ کر لینا ہے تو ہم نے اسے کٹ کر لیا ہے تو اب ہم ڈبل بوائلر میتھڈ سے اسے میلٹ کریں گے یہاں ہم نے ایک پتیلے میں پانی کو گرم کر لیا ہے اور اس کے اوپر ہم چوکلیٹ کا باول رکھ دیں گے اور فلیم کو بلکل لو رکھتے ہوئے اسے میلٹ کرنا سٹارٹ کریں گے آپ پیناٹا وائل چوکلیٹ سے بھی بنا سکتے ہیں آپ کو جو پسند ہو مل چوکلیٹ کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں وائل چوکلیٹ میں آپ کلر ایڈ کر کے کلر فول پیناٹا بھی بنا سکتے ہیں جو بھی آپ کو پسند ہو تو اسے ہم نے ملٹ کر لیا ہے آل موسٹ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل ملٹ ہو چکی ہے تو اسے ہم تھوڑا سا روم ٹیمپریچر پر تھنڈا کر لیں گے ہم نے زیادہ تھنڈا نہیں کرنا یہاں پر میں نے سلیکون مولڈ لیا ہے ہارڈ شیپ میں یہ آپ کو بزار سے ایزلی اویلبل ہو جائے گا تو اس میں ہم نے اچھی کانٹیٹی میں چوکلیٹ کو ڈال دینا ہے اور اس کی ساری سائرز کو چوکلیٹ سے کور کر لینا ہے سیم اسی طریقے سے جسے میں آپ کو دکھا رہی ہوں ہمیں اسے چوکلیٹ سے اچھے طریقے سے کور کرنا ہے اور چوکلیٹ کی لیئر موٹی ہونے چاہیے زیادہ پتلی نہ ہو تو اب ہم بریش کی مدد سے اس کے اوپر سائٹس کو اچھے طریقے سے کور کریں گے تو اسی طریقے سے ہم نے اسے کور کرنا ہے اور پندرہ منٹ کے لیے فریزر میں فریز کرنا ہے تو پندرہ منٹ ہو چکے تھے اور اس کے بعد یہ اچھا سا یہ فریز ہو چکا تھا تو ہم نے اسے دوبارہ سے اسی پروسس سے ڈبل لیئر کرنا ہے ڈبل لیئر کرنے سے ہمارا پیناٹا بلکل نہیں ٹوٹتا اگر ہم اس کی ڈبل لیئر نہیں کریں گے تو پیناٹا جب ہم اسے ڈی مولد کریں گے تو یہ سارا پیناٹا ٹوٹ جائے گا اور آپ کی ساری محنت جائے گی تو اسی طریقے سے ہم دوبارہ سے بریش سے اس کے اوپر سائٹس کو اچھے طریقے سے کور کر لیں گے ایک موٹی لیئر کے ساتھ تو اسی طریقے سے ہم بریش کی مدد سے اس کی دوبارہ اوپر کی ساری سائٹس کو چوکلیٹ کی لیئر سے کور کر دیں گے اگر آپ کے پاس بریش نہ ہو تو آپ اس پیچولا سے بھی اسے کور کر سکتے ہیں تو یہ ہم نے اسے اچھے طریقے سے کور کر لیا ہے تو اب ہم اسے دوبارہ پندرہ منٹ کے لیے فریزر میں رکھ دیں گے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ بہت اچھا فریز ہو چکا ہے تو اب اسے ڈی مولد کرنے سے پہلے اس کی سائٹس کو ہم نے الگ کر لینا ہے اگر ہم اسے فوراں ہی ڈی مولد کر دیں گے سائٹس کو الگ کیے بغیر تو یہ ٹوٹ جائے گا تو اب ہم اسے ڈی مولد کر رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی بہتری اور خوبصور سا پیناٹا بن کے تیار ہوا ہے تو اب ہم اسے فریزر میں رکھ دیں گے تاکہ یہ میلٹ نہ ہو اور چلتے ہی نیکسٹ پروسس کی طرف یہاں پر ہم لے رہے ہیں چوکلیٹ اسپنج یہاں میں نے ایک پاؤنڈ چوکلیٹ اسپنج لیا ہے اسے میں نے دو لیئرز میں کٹ کر لیا ہے تو یہاں میں چوکلیٹ سیرپ سے اسے اچھے طریقے سے سوک کر لوں گی تو ہم نے اسے چوکلیٹ سیرپ سے اچھے طریقے سے سوک کر لیا ہے تو اب ہم اس پر اپلائے کریں گے چوکلیٹ ویپ کریم ویپ کریم بنانا میں آپ کو بہت دفعہ سکھا چکی ہوں آپ میری پریویس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں تو اسے فلاور میں ہم کور کر لیں گے اور اس کے اوپر سیکنڈ لیئر کو سیٹ کر لیں گے اور اسے بھی ہم چوکلیٹ سیرپ سے اچھے طریقے سے سوک کر لیں گے یہاں میں شوگر سیرپ یوز نہیں کر رہی اگر آپ چوکلیٹ سیرپ یوز نہ کریں تو شوگر سیرپ بھی یوز کر سکتے ہیں چوکلیٹ سیرپ سے کیک کا ٹیسٹ بہت ہی مزے کا ہو جاتا ہے تو اب ہم سیم اسی پروسس کے ساتھ ویپ ٹیوم کے فلاور اپلے کر دیں گے تو ہم نے ساری کےکی لیئر کو ویپ ٹیوم کے فلاور سے کور کر لینا ہے تو ہم نے ساری لیئر کو فلاور سے کور کر لیا ہے اور اب ہم پیناٹا کو اس کے اوپر اچھے طریقے سے سیٹ کر لیں گے یہ بہت اچھے طریقے سے سیٹ ہو چکا ہے کیونکہ 1 پانککک لیا تھا हم نے اور پیناٹا کے سائز کے حساب سے بلکل صحیح سے فٹ ہو گیا ہے تو اب ہم چلتے ہمارے پیناٹا کو گارنش کی طرف تو یہاں پر میں نے کچھ فانڈنٹ فلاورز بنا لیے تھے ہارڈ شیپ کے میں نے سپرنگل لیے تھے سلفر ایڈیپل بولز لی تھی وائٹ کلر کی چوکلیٹ کو میلٹ کر کے اس میں ریڈ جل کلر کا ایڈ کر کے اس کی لائنز میں نے بنا لی تھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے تو اب یہاں پر میں کچھ سپرنگلز اپلے کر دوں گی اور میں نے فلاورز اور ہارٹ یہاں پر اپلے کی ہیں آپ اپنی مرضی کا کوئی بھی ڈیزائن اس پر بنا سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت ڈیزائن آپ جیسا چاہیں آپ کا جیسا دل چاہیں آپ وہ ڈیزائن اس پر بہت ہی ایزلی بنا سکتے ہیں تو ہم نے اس کو فائنل کر لیا ہے اور ہمارا پیناٹا کیک بہت ہی خوبصورت بن کر تیار ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پر اس کے اندر کیک کو رکھا ہے آپ چاہیں اگر آپ کو کسی کو گفت دینا ہو تو اس کے اندر خوبصورتی کے ساتھ آپ گفت بھی رکھ سکتے ہیں اور آپ کسی کو گفت بھی کر سکتے ہیں تو آپ اسے ضرور ٹرائے کریں مجھے فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد اللہ حافظ